دشمن نگل دو سن چل چلیں جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حاضرین و ناظرین میں شرفہ یاسمین آئی آر پنجاب یونیورسٹی گریڈویٹ پچھلے سولہ سال سے درس و تدریس سے وابستہ آج آپ کے ساتھ آپ سب احباب کے ساتھ ایک بیٹھک کرنے جا رہے ہیں جس میں میرے ساتھ تین اور شرکہ ہیں آپ حاضرین کو بتاتی چلوں کہ آج ہم نے پروگرام اپنا جو پہلا پروگرام شروع کیا اس میں ہمارا جو موضوع گفتبو رہے گا وہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی پریشانیوں کو کس طرح سے خوشیوں میں یا اپنے لئے کارامور بنا سکتے ہیں اپنی پریشانیاں کیسے خوشیوں میں گفتبو سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتبو کا آغاز کریں میں چاہوں گی کہ اپنے چاروں شروع کا آپ کے ابھی تعریف آپ کے ساتھ میں پیش کرتے جلے جی منصور اختر غوری بہت شکریہ شرفہ جیسے کہ شرفہ نے بھی بتایا کہ یہ بیٹھک ایک ہم نے شروع کرنے جا رہے ہیں آج سے اس کا آج پہلا سیشن ہے تو ہم چار لوگ ہیں شرفہ نے اپنا تعریف کروا دی ہے میں بتا دوں میرا نام منصور اختر غوری ہے وہ یقیناً آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا تو میرا تعلق درس و تدریس کے شعبے سے ہے تو گزشتہ سترہ اٹھارہ سال سے اس شعبے سے منصور لکھوں اور ہم چاروں کے اندر جو کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ادارہ تعلیم و تحقیق پنجاب یونیورسٹری کے گریجوئرس ہیں اور یہی ہمارے اکٹھے ہونے کی ایک سب سے بیسک کامن وجہ ہے تو اس کے بعد میں اپنے ساتھی اپنے دوست رضائے مصفہ کی طرف جاؤں گا کہ وہ ذرا اپنا تعریف کروا دیں رضائے مصفہ جی اسلام علیکم اسلام علیکم سب سننے والوں کو دیکھنے والوں کو میرا نام جی رضا مصفہ ہے جیسے کہ منصور نے جی رضا مصفہ جیسے کہ باقی سب لوگوں نے میری آواز آ رہی ہے سب کو جی 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 آ رہی ہے جی مجھے سن پا رہے ہیں آپ سب لوگ جی جی سن پا رہے ہیں آپ سب لوگ سن پا رہے ہیں مجھے میرا خیال ہے کہ ہم انتظار کریں گے رضا مصفہ کا اس سے پہلے میرا خیال کہ ہم اجاز اکرم سے تعریف لے لیتے ہیں بجائے اس کے کہ سب لوگ ہمیں صرف دیکھیں مجھے کچھ سنیں بھی جی اجاز پلیز جی جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں اجاز اکرم میرا نام ہے اور آئی آر سے ہی ہمارا سارا سب کا لنک ہے میں آتھر ہوں فائی پبلش بوک کا اور سپیکر ہوں اس کے علاوہ تھری سکسٹی لائف سٹائل کوچ ہوں اور لندن میں بیسٹ ہوں اور دنیا میں جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے اپنی کوچنگ میں فرام کر سکتا ہوں جی جی اجاز منصور آج کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں صرف اتنی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گے جو میں یہ اپنی پرسیپشن ہے کہ جو پریشانیاں اور وریز جو ہوتے ہیں یہ انسان کی خود صاحب کہ کوئی الہام یا ایسی چیز نہیں اللہ پاک نے اس دنیا کو جو ڈیوائن ایک پاہر ہے وہ صرف کیا ہے خوشیاں پوزیٹیوٹی نیگٹیوٹی انسان کو جنریٹ کرتا ہے آپ اس کو آگے لے کیسے چلیں گے پیر ازائی ویلکم بیک جس ناید جی اسلام لیکن دی میں مازے چکا ہے جی آپ کے لئے جیسے شاید آپ کو تھوڑا سا پربلم ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا ایچو چل رہا ہے جس کے لئے سے تھوڑا ہونے اور ہونے میں پربلم ہو لیے میں جی رضا مصطفیٰ ہوں جیسے کہ گوری صاحب نے مسئول افتر گوری صاحب نے تعلق کرائے ہم چاروں لوگوں کا تعلق جو ہے ادارہ تعلیم و تحقیق سے ہی ہے میرا تقریباً پندہ بیس سال سے جو میں اپنیس رہا ہے وہ جو ملڈائن نیشنل اورنیزیشنز کے ساتھ ایزا ملڈائر بھی رہا ہوں کچھ ٹرینر بھی رہا ہوں اب ورلڈ بنک کے بھی کچھ کچھ کیے ہیں جس میں جو ڈومین ہے وہ سسٹینیبیلٹی ہے اب جو میرا ڈومین ہے آئی ام سسٹینیبیلٹی کنسلٹرن این ٹرینر اب سسٹینیبیلٹی کا جو ورڈ ہے جو لفظ ہے ذاتے خود بتا رہے کہ آپ جو بھی کام کریں وہ سسٹینیبیل ہو اب ہمارا جس میں اب ہماری ایک آپ نے آج کل سن رہے ہوں گے دنیا کے اوپر لفظ جسے ہم کہتے ہیں سسٹینیبیل ڈویلپمنٹ گول جو جس آج کا موضوع ہے وہ بھی یہی ہے اگر آپ سمجھیں کہ آپ نے جو آپ کی پریشانیاں ہیں وہ آپ میں اس پریشانیوں کو خوشیوں کی طرف لے کے جانا ہے تو اس طریقے سے ہم لے کے جائیں جو کہ مستحق رہیں سسٹینیبل رہیں اس بیٹر کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم سب آپ سننے والے دیکھنے والے ہیں ہم آپ سے کچھ چیزیں گے کچھ ہم اپنی چیزے کریں گے رضا مستحق جی میں اجاز کی طرف میں اپنا سوال جو ہے اپنا سوال کیا تھا تو اجاز اس کو آگے بس دیتے ہیں انشاءاللہ جی یہ پہلے یہ چیک کریں میں یہ آن لائن فیس بک پہ آرہا ہے میں ٹرائی کر رہا ہوں ادھر دیکھنے کی لیکن مجھے نظر نہیں آرہا یہ آن لائن ہے جی آن لائن ہے اچھا کیونکہ ادھر وہ کہہ رہا کہ we are having some trouble anyway آپ کا question کیا تھا شرفہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو پریشانیاں ہیں یہ بارد نہیں ہوتی انسان کی خود صافتہ ہوتی خود سے بناتا اپنی سرام بینگ کو جب وہ نیگٹیوٹی سے بھر دیتا ہے منفی تاثرات سے منفی لوگوں سے منفی روئیوں سے تو پریشانیاں جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں اگر وہ انہی پریشانیوں سے لیجات چاہتا ہے تو ان منفی روئیوں کو ہٹا دیں پریشانیاں خود بخود جو ہیں وہ خوشیوں میں بدلنا شروع ہو جاتے یہ میرا کیا آپ اس سے مرتفق ہیں آپ کے باتیں بہت اچھی ہیں یہ جو ہیں وہ کیونکہ ہمارے ویورز بھی ہیں وہ بھی سارے پڑے لکھے ہیں یہ سب جانتے ہیں یہ ساری باتیں آج ہمیں باتیں وہ کرنی ہیں جو کہ عام لوگ اس کو نہیں جانتے یا جو کچھ پڑے لکھے لوگ ہیں وہ بھی نہیں جانتے اس سے درہ اب باتیں کرنی ہیں ہمارا ٹاپک ہے کہ آج ہم شرف اس میں وریز کا پورا ایک پوسٹ مارٹم کریں گے یہ آتی کہاں سے ہیں کیوں آتی ہیں ان کو کیسے ہمیں ڈیل کرنا چاہیے سارے اور ان کو ہم کیسے ٹرن کریں گے تو اس کو ٹائم کے حساب سے ہم آگے اس میں ڈسکیشن کریں گے تو ابھی میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے اپنی رائے دیجئے کہ وریز آتی کیوں ہیں اچھا اجازہ میں تھوڑا سا ہیڈ کرنا چاہوں گا میرے خیال میں جو اللہ مرضی میں جو فرق ہے نا وہ اصل پریشانی کا باعث بنتا ہے جی بلکل صحیح کا بڑی زباد دست پا جی ایک بات جی ایک بات بلکل اس کے علاوہ اگر ہم دنیا دور پہ گئے تو ہماری نہ کچھ توقعات ہوتی ہیں جی ہماری کچھ تو یہ ایک دو وجہ ہے باقی باقی باپی اس میں ایڈ کرتے جائیں گے جی بلکس ہی کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ بھی ہے رضا بھائی جی اس میں ہم اس کو دو حصوں میں اگر ہم تقسیم کریں کہ پریشانی اب اس کو ہم نے اس کو جوڑنا ہے کہ ایڈر بین اگر ہم اس کو مصر کے ساتھ بھی جوڑے اور دنیا کے ساتھ بھی جو ہمارا جو ایک نظام ہے بین مسلم اگر ہم بات کریں تو ہمارا ہمارے لیے ایک سیٹ پیٹرن رکھ دیا گیا ہے اس سیٹ پیٹرن سے اگر ہم تھوڑا سا ہٹیں گے انسان پریشان کی پریشانی آتی کہاں تھے اگر ہم اس کو بھی بات کریں کہ پریشانی آتی کہاں تھے پریشانی تب آتی ہیں جب ہم اپنے جو مقاصد ہیں ہمارا ایک بہت بڑا پرومن یہ ہے کہ ہم اپنے مقاصد کو سمجھ نہیں پاتے کہ اگر رضا مصطفیٰ یا اجاز اکرم یا منصور یا شرفہ وہ چیز جب تک وہ اپنے آپ کو پہشان نہیں پائیں گے میری 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 سٹرنس کیا ہیں اور میری کمزور یاں کیا ہیں جب تک انسان اپنی خود چناصی نہیں کر پاتا تو پریشانی جنم لیتی ہیں تو اس کا میرے خیال میں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہشان چلی ہو جائے گا کہ یار میں کس سائٹ پہ چلوں تو میں اپنی ان پریشانی رستے میں آ رہی ہیں اس وہ اب ہم بات کریں کہ پریشانی آتی کہاں سے ہیں میرے خیال میں پریشانی آتی وہی سے ہیں کہ میں ہوں کیا میری ذات ہے کیا اس کے بعد جب آپ کو یہی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں ہوں کیا میری ذات کیا ہے وہ وہ دنیا کی طرف سے پریشانی آئی رستے میں چلتا ہوئے آپ کو یہ بندہ وہاں پہ لگا لے گا دوسرے کے بات سنیں گے آپ اس طرح پہ چلنا شروع ہو جائیں گے یعنی کہ جہاں سے آپ اپنے آپ کو پچانے نہیں پاتے میرا یہ پوائنٹ جی شرف جی میں بے تفاق کرتی ہوں منظور سے رضا سے اور اجاز سے بلکل ایسا ہی ہے اب میں یہ دیکھ لی تھی کہ ہمارے سامنے کچھ کمیٹس بھی آرہے ہیں اس میں ایکسپیکٹیشنز کی بات ہو رہی ہے پریشانیاں واقعی ایسے ہیں جب انسان اپنے مقاصد سے ہٹتا ہے اور اپنے مقاصد سے ہٹ کے اس کی توکات زندگی سے بہت بن جاتی ہے اپنے سراؤنڈنگ سے اس کی توکات جب پڑتے ہیں پھر جب پوری نہیں ہوتی تو اس کے لئے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے کبھی بھی میرا سراؤنڈنگ اپنی توکات جو ہے وہ اپنے آپ سے ہی پوری کر سکتا ہے کسی دوسرے سے نہیں پوری کر سکتا ہے خود کو خود شناسی سب سے اہم ہے خود شناسی ہی آپ کو جو ہے وہ ان پریشانیوں سے دور لکھے جاتی ہے آپ اپنے آپ کو جب تک نہیں پہچانا وہ اقبال کا ہے نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو وہ ہی بات ہے کہ اپنے من میں ڈوب کے جب انسان باہر نکلتا ہے تو پریشانیاں خود 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 اس کو پتا چلتا ہے کہ میں مقصد کے اس دنیا میں آیا ہوں یہ ہماری تو ایک سادھ سی بات ہے ہم اس کی ٹیکنیکل اور ٹیکنیکس جو ہیں وہ اجاز کی طرف جائیں گے جی اجاز اجاز ہمیں اپنے اجاز شاید کسی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ایک دفع اوٹ ہو گیا تو آپ تھوڑا سا جاری رکھیں خواتین کی چلے ہم بات کر لیتے ہیں خواتین آپ کو بتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مرد جو ہیں اللہ پاک نے شاید ان کو فزیکل بہت سٹرونگ بنایا تو وہ بہت ساری چیزوں کو منٹلی بھی کر لیتے لیکن اللہ نے عورت کو اس کی جو قدرت ہے آجتے ہیں they are happy but girls جو ہیں لڑکیاں جو ہیں ان کی چھوٹ جتنے بھی منکے نائنٹی میں بھی گریٹ آرہ ہیں ان کے لیے پریشانی ہم یہ سوچ رہے کہ آپ کی طرف موگ کریں تاکہ آپ ہمیں تھوڑا چیکنیکل ان چیزوں کی طرف لے کے چلیں ہم تو ایک کا سورس ہمیں پہلے فائنڈ کرنا ہوتا جب بھی کوئی وری آئے نا تو یہ ہمیں ریالائز کرنا چاہیے انڈرسٹین کرنا چاہیے کہ we are worried where this worry coming from why we are worried اس کو پہلے ریالائز کرنا چاہیے کچھ لوگوں کو انڈرسٹین نہیں ہوتا وہ ریالائز نہیں پریشانی کیا لگی ہوئی ہے بعض دفعہ لوگ انیسیسری طور پر پریشان بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہمیں worry کیا ہے first وہ چیز ریالائز کریں اس چیز کو find out کریں what is the problem worry کیا ہے نا جب آپ اس بات کو ڈھونڈ لیں گے کہ وری نے کہا کہ کچھ worry ہوتی ہے کہ ہم align نہیں کرتے divine کے ساتھ مطلب almighty اللہ کے ساتھ اپنا جیسے وہ align کرنا ہوتا ہے نا ان کی رضا کے ساتھ ان کی مرضی کے ساتھ وہ align نہیں کرتے تو اس وجہ سے بھی worry آتی ہے اس کے علاوہ یہ آتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ challenges ہوتے ہیں life میں ہماری زندگی میں challenges آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے حالان کہ وہ challenges ہوتے ہیں ہمیں آگے لے جانے کے لیے جب ہم ان challenges کو deal کرتے ہیں تو وہ become strong every time you deal with one challenge another one is there سو stop worrying and start dealing it with کیونکہ worry جو ہے نا وہ آپ کو kill کر سکتی ہے people can die with worry حالان کے وہ problem جو آنا ہے اس سے چاہے لوگ شاید نہ مریں لیکن جو worry کر کر کے جو بندانہ وہ مر سکتا ہے worry can kill so you need to know why this worry coming کہ اس کو لکھ لیں اس کے لکھنے سے پہلے چند لائنی ہوگی آپ تیار کریں pen paper میں اس سے پہلے ایک بات اور کر دوں بعض دفعہ worry آتی ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی ہے تو وہ ہمیں vibrate کرتی ہمیں اندر سے کہ ہم نے اس کے سال کرنے کا یہ طریقہ ہوتا کہ میجر یوس پندے سے آپ معذرت کریں یا وہ جو آپ نے زیادتی کی ہے اس کا حضالہ کریں یہ سب سے بڑی ہوتی ہے جو انسان کو disturbance inner feeling ہوتی رہتی ہے نا انسان کے mind میں وہ اس کو realize نہیں ہوتا کہ یہ worry کیوں ہو جب ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں نقصان دیتے ہیں قدرت کا اپنا نظام ہے وہ آپ کو جو چیٹ کرتا ہے یا جس کا نقصان ہوا ہے وہ اس کے ساتھ وہ خود ہی کسی کو reward ملتا ہے کسی کو سزا ملتی ہے تو اگر آپ feel کریں understand کریں کہ میں نے تو کوئی زیادتی نہیں کی کوئی trouble دیا کسی کو تو اس کا ازالہ کریں اس کے ساتھ آپ کو inner piece آئے گا انشاءاللہ تعاللہ تو مجھے بندہ بعد میں آیا کہ بھئی آپ نے مجھے ایسے کہا تھا میں ساری رات disturb نہ ہوں تو مجھے بڑا دکھ لگا اپنے آپ پہ کہ میں کیوں ایسا کیا تھا میں آفس میں بھی گیا تو مجھے disturbance تھی بڑا problem تھا میں نے اس کو سوری کہا گلے لگا بعد بھی میں آفس جا کے بھی اس کو سوری کہ کیونکہ میرے دو word حالانکہ وہ اتنے حاشنا بھی ہوتے اس بندے کی نائٹ خراب ہو گئی میرے بات سمجھ رہے نا کہ ایک بندے آپ نے کسی کو کچھ کہا تھوڑی سی بات کی تو اس سے اس بندے کی life میں disturbance ہو ہے کہ وہ realize کرے میں نے feel کیا کہ میری وجہ سے بندہ disturb رہا میں نے sorry کیا آفس جا کے بھی میں disturbed تھا تو میں نے ادھر سے جا کے پھر اس کو میسج کیا کہ sorry کا تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پتا نہیں چلتی ہم نے کسی کے ساتھ چلتے یہ دو تین لائنے ہیں صرف یہ لکھ لیں ڈیل کارنگی کی ہم بگ فین آف ڈیل کارنگی پھر مچ آل تو یہ لکھ لیں پلیز کہ develop a deep deriving desire to master the principles of conquering worry develop a deep deriving desire to master the principles of conquering worry یہ ڈیل کارنگی کی ہے اس کی اپر بعد میں ہم بات کریں کہ لیکن اپنے اندر پہلے desire پیدا کریں کہ آپ نے worry کو کیسے فتم کر جی بالکل خواہش نہیں ہوگی فتح کرنی کی اپنے challenge کا سامنا کرنی کی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس خواہش نہیں ہے کہ مجھے پانی پی نہ ہے پانی نہیں پی سکتے کہاں اپنی ورز کو ختم کر کر ان کو change کر سکتے ہوگی خواہش سب سے بڑی ہے کہ آپ کے اندر طلب بڑھ نہیں چاہیے جی منصور پلیس کری ایسے ہی ہے اصل میں زیادہ در جو پریشانیاں ہماری ہیں وہ ہماری اپنی ہی پیدا کرتا ہوئے یہ قرآن پاک کی صورت شورہ آیت نمبر تیس ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمارا اپنے ہی ہوتا ہے مطلب پریشانی تو یہ ہی ہے نا کہ ہم یہ ہو جائے گا ہم سوچ لیتے ہمیں پہلے صحیح کر لیتے ہوتے بہت ساری چیزوں میں اگر ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا اور یہ ہماری میرے خیال میں ناکامی کی بھی ہماری یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم خوف زدہ ہوتے ہیں چیزوں کو کرنے سے بلکل ایسا ہی ہے میں سمجھتی ہوں کہ جہاں جی رزا جی رزا پلیس ٹاپک کو لے پسیٹ کریے پلیس جی شکریہ میں جاس کی بات کو آگے کرتا ہوں وہ ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں جو آپ نے ستنو ہوا سب نے ایک کھیل ہوتا ہے جس بوم بومر رینگ بولتے ایک کھیل ہوتا ہے آپ جس کو پھینکتے ہیں وہ بوم کے پاس آتا ہے اب اس کو بومر رینگ پہ کہتے ہیں یا آپ اس کو ایک اس کو جس کہتے ہیں جو آپ سمندر کی ساکت پانی میں جو آپ پھینکتے ہیں کترہ اور وہ لہریں آگے جاتی ہیں اور تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہیں وہ لہریں واپس آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں یہ جو آپ سوسائیٹی میں جو چیز آپ کی راز پہ آگے جاتی ہے یہ قدرت کا ایک نظام ہے آپ جو چیز نظام قدرت کے نظام میں جو بھیجیں گے وہ چیز آپ کے پاس رہی سے ہی واپس آئے گے اب جو پریشانیاں ہیں اس چیز کو یہ نہیں کہ آپ ایک بندہ فرم بلی ایک ایک ڈیفنیٹ میں ہمیشہ اپنے آڈیونس میں ایک بات نہیں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو انسان ہونے کی جو ایک لے جائیں ہم ایک کام سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایٹ ٹائمز جو ہیومن بینگ کی کٹیگری سے یا میں کو فرشتہ ہوں یا میں کوئی یا تو ہم اپنے آپ کو ہم مسئلہ تاب ہوتا پرشانیت باتی ہی جب ہم ایک سٹریم میں جا گزار نا شروع جتے ہیں جو ہیں نیک ہیں یہ آپ نے جب ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں جب آپ رہتے ہیں تو آپ کی بریز نہیں ہوتی ہے تو جو آپ اگر معاشرے میں اچھی چیز بھیجتے ہیں سوسائیٹی میں اچھی چیز بھیجتے آپ دیکھیں اب آپ یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ مسال سے سنجھاتا ہوں میں آپ کو اب یہ جو تمام دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو آپ نے دیکھا ٹیوٹو پروٹو کول جس میں کہتے ہم دنیا کے نظام کو بہتر کریں گے اب و ہوا بہتر کریں جسے کلائمٹ چینج کہہ رہے ہیں آکر سن رہے ہیں اس کو کیا کر رہے ہیں جی اب ہم اس کو صحیح کریں گے اب آپ دیکھیں کو پہلے خراب کیسے ہوا وہ خراب ایسے ہوا کہ سب نے مل کے نیچر کو خراب کیا ہم نے جو نیچر کو بھیجا ہم نے پولوشن اچھی چیزوں کو آگے بھیجتے ہیں تو وہ آپ کے پاس واپس آئیں گی اللہ کی مخلوق کو قدرت کو آپ اچھی چیز بھیجیں گے آپ کے پاس اچھی چیزیں واپس آئیں گی اور ضروری نہیں کہ اچھی چیز بھیجنے کے لیے آپ کو بلینئر ہوئیں یا آپ اقبالیات کے اوپر اپنے پی ایسا نہیں ہے آپ چھوٹی سی چیز جو آپ کی کپسٹی میں ہیں وہ آپ آگے بھیجیں اور سٹارٹ اپنی ذات سے کریں اپنے بچے سے کریں کوئی آج میں نے اپنے بچے کے ساتھ ایسے بات کرنی ہے یا میں نے بیگم کیسے بات کرنی ہے بھائی سے باپ سے گھر سے سٹارٹ کریں ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے چیلنج کہاں پہ آتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج صبح چھوٹا 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 کٹیں پھر آپ چھوٹے اس برطن میں اس کے ٹکڑے لے کے پکائیں تو اس طریقے سے اگر پتے پاس پریشانی کے لیے پہلے دیکھیں کہ یہ آئی کیسے کیوں آئی کریں اپنا محاصمہ کریں اس کے حل کی طرف لے کے جائیں اگر آپ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جوڑیں پھر آپ اس کی طرف چلیں پھر اللہ سے بھی مدد مانگیں اور نکل پڑیں ہار نہیں ماننے تو یہ ایک 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 بات جو ہم ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں ابھی ہم نے اپنا پیٹرن بتایا نہیں کہ ہمارا پیٹرن کیا ہے کیونکہ یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے ہم ڈیٹیل سے آپ کو بھی نہیں بتا سکے تو پیٹرن ہمارا یہ ہوگا کہ ہم ایک تو اس کے اوپر ڈسکیشن کریں گے اس کے علاوہ ہم نے ایک ریسرچ ٹیم بنائی ہوئی ہے رانہ زیب اور اماری اینا اور ایک رمضان مغل صاحب ہیں جو اور بھی ہوں جو آپ سمجھ رہے ہوں آپ سے حال نہیں ہو رہی تو آپ کانڈلی اپنے کمیٹ سیکشن میں اپنی وریز جو کوششن ہے وہ آپ لکھتے جائیں تو اس طرح ایک تو یہ ہوگا ہماری ریسرچ ٹیم ہے وہ آپ کے کوششن پہ بتائے گی تو صاحب ایسی 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 یا جن کے پہنچ ہے یا جو کچھ کر سکتے ہیں ان لوگوں کی ٹیم ہم نے بنانی ہے بلکہ ایک کسی کو میں نے دیا ہو ہے شازیہ یاسمین کو کہ وہ ایک ٹیم بنائے تو ہم ان کوششن میں جتنے مسائل لوگوں کے ہم خود حل کر سکتے گے وہ کریں گے ریفر میں ان کے پاس جائیں گے اس کے علاوہ کیونکہ میرے فیلوز ہیں سپیکر اور کوچز ورڈ وائٹ مور دن ٹونٹی فائیو ہنڈر پیپل دے آر مائی فیس پوک از وائل تو میں ان کو بھی کبھی کبھی ادھر انوائٹ کر کے آپ کے سلوشن آپ سے ڈائریکٹ بھی رہا کروں گا اور میں خود بھی ان سے رابطہ کر سکتا ہوں آپ کا کوئی وریز ایسا ہو تو سلوشن نہ ہو ایک طرح سے پورے ورل سے آپ کے پاس جو لوگ ہیں سپیکر ہیں جو کوچز ہیں ان کی پہنچ بھی آپ تک ہوگی پاکستان میں جو لوگ ہیں ان تک آپ کی پہنچ ہوگی بس یہ کریں کہ آپ کمیٹس میں اپنا کوسشن لکھتے ہیں کوئی پرابلم ہو بلا چیزے آپ لکھیں don't worry we are family we are family کسی کو کوئی مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہے وری حال نہیں ہو رہی وہ بعد میں ہم آگے ڈسکس کریں کہ کہ اس کی طرف کیسے ہم نہ جانا اب ہی ہم جنرل باتیں کر رہے ہیں تو رضا اور منصور we are very close friend session فیلو تو میں یہ کہوں گا رضا کو کہ صاحب کہنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا اپنی بیگم سے ڈرتے ہوئے بیگم کا ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں جا منصور آئی نہیں وہ مسئلہ یہ یہ بھی ایک پریشانی ہے جن کی بیگم ہیں میری بیگم نہیں میں کیا کروں نہیں آپ شرفہ بلکل ٹھیک کہا یہ یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے نا وہ پریشان ہے رضا جو اپنی بیگم کی وجہ سے شاید تو اجاز آپ تو بتا رہی سکتے بلکل باش شکریہ یہ چیز ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ اپنی زندگیوں میں پریشانیوں کو نکالنا جاتے زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی ہسی خوشی جو ہے اس کو شامل لگنا چاہئے ایسا نہیں ایک انسان اتنا اپنی سنجید مر جانا بلاخر ہم نے ایسا ہی ہے نا زندگی ہمارے ساتھ عمر بھر تو چلتے نہیں رہے گی تو یہ جو پریشانی ہیں ان کو ختم کرنے کیلئے چھوٹی چھوٹی ہسی مزاگ ہوگا زندگی میں رکھے تو میرا حیال ہے کہ یہ آپ کے اندر ایک جنریٹ جو آپ کی انرجی کو بجائز کہ الٹی طرف لے جائیں آپ پریشان ہیں اس کو خود بخود مطلب یہ ایک قدرت کا نظام ہے جب بھی آپ ہستے ہیں تو پوزیٹی آپ کے اندر جنریٹ ہوتی ہے جیسے ابھی اجاز نے کہا ہمیں جو ہے وہ سب سے اہم چیز یہ کہ ہمیں جان ہے کہ پریشانی آتی کیوں ہے اس کو بھیجنا تو پھر سمجھ ہے دائیگنوز ہو جائے نا جگہ کہ کیا 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 ہے اس کے پیچھے سورس کیا ہے تو پھر جب دائیگنوز ہو جاتا ہے پھر اس کا علاج کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے ہمارے ہاں جو عام طور پر میں اپنی سراؤنڈنگز میں اگر خواتین کو یہاں پر ریپریزنٹ کر رہی ہوں تو میں اپنی سراؤنڈنگز میں اپنے لوگوں میں اپنی کمیونٹی میں دیکھتی ہوں تو عورتوں کی جو پریشانیاں ہیں وہ بڑی عجیب سی پریشانیاں کپڑے نہیں ہیں پہننے کو بھائی کپڑوں کے لئے کیا ہے سیمپل اور یہ اتنی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ آپ مرد اس طرف سوچ بھی نہیں سکتے ہماری پھر دوسرا یہ ہم بڑے ہو رہے ہیں ہماری جھوریاں آ رہی ہیں یہ پریشانی ہو اس طرح سوچ سوچ اور زیادہ ہم عورتیں جو ہیں اس قسم کا سوچ اگر یہ جھوریاں آئی ہیں تو یہ خدا نہ خاص تھا ایسے بیٹھے بیٹھے تو نہیں آگی ہم نے اس کو زندگی کے جو سیاہ و سفید ہے اس کو گزارنے کے بعد ہی ہم تک پہنچ جی ہیں اگر ہمارے پاس ہمارا سٹوڈنٹ ہم سے بھی زیادہ پڑھ پڑھ پاس روش کی طرف سے ہوگا تو سچ ایسا ہی ہے کہ ہماری پریشانیاں وہ یہ ہیں کہ فلاں لیپسٹک کا شیئیڈ نہیں مل رہا یہ پریشانیاں نہیں ہیں پریشانیاں جو ہیں ہم چینج کر سکتے اگر ہج آپ کی ایک لیپسٹک کا شیئیڈ نہیں ہیں تو آپ کو دوسرا لگا پوزیٹیو وائبز لینی ہے. اس نے ہماری لپسٹک ہے اس سے انسپائر نہیں ہوتا. آپ میں نے بہت سائی سے لوگوں کو دیکھا ہے جو بلکل سادھا وہ اگر ان کو آپ دیکھیں تو شاید لگتا ہی نہیں کہ وہ کس کمیونٹی لیکن جب وہ بولتے ہیں بات کرتے ہیں وہ آپ ان کے مرید ہو جاتے ہو. ان سے پوزیٹیو وائبز آتی ہے. ٹھیک ہے نا? جی. بلکل شرفہ ایسی ہی ہے لیکن دیکھیں ہر کمیونٹی کی نا مختلف قسم کی پریشانی ہے. مطلب جو امیر ہے جو کوٹھی میں رہتا ہے وہ بھی پریشان ہے لیکن اس کی پریشانیاں طرح ڈیفرنٹ ہے جبکہ ایک چھوپڑی میں رہنے والا جو فرد ہے اس کو بھی مالی پریشانی ہے وہ اس کی پریشانیاں مختلف قسم کی ہے کچھ لوگ روزگار کے لیے پریشان ہیں کچھ لوگ ہے اپنے عزیزوں اکارب اور دوستوں کے مطلب ان سے شاکی ہیں مطلب ان کو شکوے ہیں اس کی ان کی باتوں سے پریشان ہے کہ وہ کس قسم کے کمنٹس کر رہے ہیں یا ہمارے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں تو اس طرح کچھ لوگ بے روزگار ہیں تو وہ روزگار کے لیے پریشان ہیں مطلب ہر جو ہمارا کمیونٹی کا سیگمنٹ ہے اس کی مختلف قسم کے پریشانیاں ہیں تو یہ پریشانیاں اب جو ہے نا ان کو ظاہری بات ہے حل بھی ہم نے خود ہی کرنا ہے جو ہماری پریشانیاں ہیں میں یہ تھوڑا سا ایک کوٹ کروں گا سورہ اراد ہے اس کی آیت نمبر گیارہ ہے کہ خدا اور خدا کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے تو یہ بڑی بڑی ضروری ہے کہ ہم خود ہی ہم چونکہ اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں کچھ لوگ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی موجود ہیں اجاز اکرم صاحب یہ پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے سلوشن بتا سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل ہم نے یقیناً خود ہی کرنا ہے تو اجاز اس حوالے سے جیسے کہ اجاز صاحب نے پہلے بھی بتایا کہ وہ سوالات بھی لیں گے اور اگر کوئی لوگ اپنی پریشانیاں شیئر کرنا چاہے یہاں ہمارے ساتھ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس ان کو ان کو کوئی گائیڈنس دی جا سکے اس حوالے سے جی جا ساب جی صرف گائیڈنس ہی نہیں ہم انشاءاللہ تعالی اپنی پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان میں جو لوگ ان کے کوئی سلوشن ڈھونڈ سکتے ہیں تو وہ اس کا سلوشن ڈھولیں گے اس کے لیے شازیہ یاسمین وہ ٹیم بنائیں گی جو لوگ ولنٹیر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں سرچ ٹیم بھی ہماری ان کے ساتھ بھی آپ رانہ زیب ماریا اور رمزان مغل ان کے ساتھ بھی آپ لینک کپ کر سکتے ہیں تو باقی جو بات آپ نے کہا کہ یہ تو پتہ سب کو پریشانی آتی ہیں کیا آتا ہے ابھی میں آپ کو کہوں گا کہ جتنے ویورز ہیں نا وہ کاپی پینسل اپنے پاس رکھیں کاپی پین تو میں آپ کو ایک سائنٹیفک فارمولا دوں گا جس کو آپ جس پہ عمل کر کے پہلے تو جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں کہ وہ جے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کیا تو اس کو ریالائز کریں پہلے ریالائز کریں پرابلم کیا سی سلوشن کیا اس کا یا کسی کے ساتھ زیادتی کیا تو اس کے ساتھ سوری کریں ٹھیک ہے تو پھر میں یہ آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی پھر اس کو آپ لکھ لیجیے آٹھ نو پوائنٹ ہیں صرف تو اس سائنٹیفک طریقے کے ساتھ جب آپ عمل کریں گے تو ام شور انشاءاللہ تعالی آپ کے پرابلم سالونگ آپ کی وری سالونگ وہ ٹھیک ہو جائے گی اور پھر نیکسٹ سٹیج آتی ہے اس کو کیسے جیسے میں نے کہا کہ ایوری وری is a challenge for you to make yourself or to destroy yourself ٹھیک ہے ہر وری میں آپ کے لیے چیلنج ہمارے لیے چیلنج ہوتا ہے اس میں یا ہم اپنے آپ کو اوپر لے جائیں بنائیں یا اپنے آپ کو ڈسٹرائی کریں تو وہ اسے ہم ہیستہ ہیستہ چلتے جائیں گے ابھی کیونکہ it's like a better you know that we are just friends sitting and talking تو ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتاتے جائیں گے تو آپ کا viewers جتنے ہیں وہ انشاءاللہ روش کہا رہی ہے کہ ہمیں پڑھائی پہ دوبارہ ڈال دیئے pencil copy لے کے بیٹھے ہیں روش کا یہ comment ہے کہ جاز میں میں پڑھنے لکھنے والا دوبارہ بنا ہوں وہ جب پتا ہے روش انہیں شرارتیں کرنی ہے وہ اس کو کرنے دیں آپ کے راتے ہیں وہ اور سب سے پہلے pen copy اس میں میں ایک چیز یہ کہنا چاہتا تھا جو بھی technique میں بات کر رہے تھے at times بلکہ زیادہ تر اگر آج کے معاشرے کے بات کریں تو وہ ہے جو پریشانی جو مجھے سمجھ آتی ہے میرے جو experience ہے جہاں پہ ہم نے سارا یہ پندہ بیس سال messages بڑے لوگوں سے بھی اٹھنا بیٹھنا اور یہ ڈائی نیشنل کے جو کپٹ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور even جو پھر ہمارے ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس میں جو میری ایک چیز میرے experience میں آئی ہے ہم پریشانی جنم تب لیتی ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو بھی انسانی طاقت میں لینا چاہتے ہیں کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کی قدرت اُس پہ دین ہوئی جو چیزیں خدا نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہیں انسان نے وہ چیزیں اپنے ہاتھ میں کی کوشش شروع کر دی ہے وہ جب تک اُس میں ایک چیز ہم نے دیکھنا ہے اگر ہم جب حل کی بات کریں گے جب جاز سٹارٹ کریں گے ٹیکنیکلی کہ میری ضرورت کیا ہے وہ میری خواہش کیا ہے اس کو ہم اگر اس طریقے سے دیکھیں نا آج کل کا انسان اپنی خواہشوں کے بے لغام ہوڑے پہ سوار ہو کے اور ان سرابوں میں جا نکلا ہے جس کی آگے کوئی منزل نہیں ہے تو پریشانی تب آتی ہے جب آگے منزل ہی نہیں ہوتی تو اب ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم جو چیز میرے بس میں ہی نہیں ہے اگر وہ چیز خدا نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے اس کو جب ہم اپنے کنٹرول میں کرنا شروع کروں گا تو وہ میرے کنٹرول میں نہیں آئے گی تو مبادہ کے کہ میری پریشانی بڑھے گی تو ہم نے اس چیز کو آگے انشاءال جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے ہم آپ کو پھر یہ بتانا بھی شروع کریں گے کہ جب آپ بیٹھیں گے نا یہ کنہائی میں باتیں گے تو جب آپ اللہ سے بات شروع کریں گے اور اپنے آپ مزداد سے بات شروع کریں گے تو جسے کہتے ہیں جب کریں گے آپ ایک آپ پینسل کافی پوری لکھتے لگانا شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے اوپر جو اللہ کے رحمتے ہیں ان کو گھننا شروع کریں میری طرف سے مشروعہ سب جو جو بندہ بندی پریشان ہے پریشانی کچھ بھی نہیں ہوتی یہ صرف آپ کی انسان کی سوچ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول ہے کہ کئی دفعہ حالات اتنے برے ہوتے نہیں جتنی آپ کی سوچ اس کو برا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے ایکچولی اتنا برا ہونا نہیں ہوتا لیکن آپ کی سوچ ہے جو آپ کو ایک اتنی بڑی چیز کو مشکل کر کے رکھ دیتی ہے تو آپ میں کیا کرنا ہے آپ میں سب سے پہلے یہ چیز شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں کون سی دیں ہیں اس کو جب آپ شمار کرنا شروع کریں گے تو میں آپ کو جب کے دنے کو پیار ہوں کہ آپ جب اپنی پریشانی کی طرف آئیں گے تو انسان کو خود شرمزی ہوتی ہے کہ میں اس چھوٹی سی چیز کے اوپر اتنا پریشان ہونے لگ پڑا ہوں اور ایک چیز جتنی پریشانی ہے نا اس کو اتنا ہی غم دیں اگر دس رپے گھومیں آئے تو غم دس رپے نہیں کریں اگر ایسا نہیں کہ دس رپے گھومیں آئے تو غم لاکھ روپے کا ترکے بیٹھ جئے تو میرا مشروع یہ ہے کہ جب نیک کا نقصان ہوئے اتنا ہی غم کریں سب سے قیمتی چیز ہے آپ کی اگر صحت آپ کا ایمان اگر وہ چیزیں قائم ہے نا تو دنیا کی ہر غم چھوٹا ہے تو آپ اتنا ہی اس کو ایسے گے کے چلیں تو باقی اجاز تھاب اجاز ہم نے بتائیں گے ہم نے کہتے ہم نے بھی کیا کیا ہے ہم بھی ناں ہم بھی سیکھ رہے ہیں چلے جائیں ادھر وہ انٹریوز پڑے ہوئے ہیں تو اس میں بھی میں نے گریٹیچیوٹ لسٹ کے بارے میں ذکر کیا تھا رضا نے وہی بات کی ماشاءاللہ اور کنیکشن انفینیٹ انٹیلیجنس انفینیٹ لاو الٹیمیٹ ریالیٹی آلموس آمین کے اللہ سبانہ اللہ بنانا بہت ضروری ہے ہمارے اندر جی جو ایک بہتر ہے مقابلہ مقابلہ کہ وہ مجھ سے بہتر ہے مجھے اس تک پہنچنا ہے اگر یہ پوزیٹیو طریقے سے اس پہنچنا ہو تو یہ پریشانی نہیں ہے لیکن انپورچنیٹلی ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ مقابلے میں اپنے آپ کو گھلانا شروع کر دیتے ہیں خود اپنی ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کا ہمیں کوئی وہ نہیں ہوتا کہ ہم کچھ ہو جو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس بھی تو ہر انسان کو اللہ پاک نہیں یونیک بنایا ہے ایسا نہیں کہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ہے تو میرے اندر بھی تو کوئی ایسی کوئی ایسی بات ہے جو دوسرے میں نہیں ہے ایسا ہے لیکن ہم نے کیا کہنا اپنی ٹیلنٹ اپنی سکیلز اپنی مہارتیں اپنی چیزوں کو نہیں ہم پسند کر رہے ہوگے ہمیں دوسرے کی چیز چاہے وہ ہم سے کتنی بھی خراب ہو ہمیں وہ پسند تو جب یہ مقابلے کی فضاء جو ہے ہمارے اندر سے ختم ہوگی تو خود بخود جو چیزیں ہیں جو ختم ہوتے ہیں ہم آدھے بھرے ہوئے گلاس کو آدھا بھرا ہوا ہی سمجھے نہ کہ اس کو آدھا خالی سمجھے ہمارے ہاں ٹریجڈی یہ کہ ہم اس آدھے گلاس کو آدھا خالی سمجھ رہے ہوتے جبکہ وہ آدھا بھرا ہوتا ہے تو میں یہ شرفہ کی بات بلکل بڑی چیز میں ایڈ کرتا ہوں ہے چھوٹی سی بات ایڈ کرتا ہے جنہوں نے بولا نا کہ آپ سمجھیں کہ آپ کی ذات بھی کچھ ہے تو اشفاق حمل صاحب کا وہ فکر ہے بڑا مزے گا وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں ہے کہ میں کچھ بھو کیونکہ خدا نے کوئی بھی چیز اس دنیا میں ریز روئی نہیں بغیرہ تو یہ سمجھیں کہ میں کچھ بھو آپ ہیں تو آپ آپ کے پاس اور ایک اور چیز وہ چھوڑ دیں آج سارے جو میرے سننے دیکھنے والے اس چیز کو آج سے پریکٹس کریں کہ کمپلیننگ ایچیٹیوڈ چھوڑ دیں ہم ہمارا ایک قومی ایک ودیرہ بن گیا ہے کہ ہمیں ہر پیس سے مسئلہ تو کمپلیننگ ایچیٹیوڈ چھوڑ دیں انشاءالا بہتے مسئلے ویسی حرم ہو جائیں گے میں یہاں اٹریبیوٹ کرنا چاہوں گی بلکہ یاد کرنا چاہوں گی ڈاکٹر محمد صحیح شاہد صاحب کو مجھے آج بھی بیاد ہے کہ جب ہم لوگ پارٹ اپنے ماسٹرز کر رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیشہ آپ لوگ جب بھی آگے بڑھنے کی یہ خواہش رکھو تو آگر آپ مو سوچو نا کہ وہ ہو تین مطلب انہوں نے ایڈکیشن کے حوالے سے بات کی کہ تین پوسٹ ہیں جن کے لیے ایڈ آیا ہے اور پتہ نہیں میں تو نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ اگر ایک پوسٹ بھی آئے تو وہ آپ سمجھیں کہ وہ میں ہوں تو یہ پوزیٹیوٹی میں آج تک اس بات کو یاد رکھتے اور کوٹ کرتی ہوں ہمیشہ کہ انہوں نے یہ چیز مطلب پوزیٹیوٹ آپ ایٹیچوٹ کیسے اپنے اندر پیدا کر سکتے بجائے اس کے کہ ہم وہ سوچیں کہ نہیں وہ میں نہیں ہو سکتا یا ہو سکتی ہم یوں کیوں نہ سوچیں کہ وہ تین میں سے میں بھی ہوں گی آپ کا ایک رویہ ہی بدل جائے گا ایک بزرگ کا مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ وہ مسجد میں تھے اور دعا کر رہے تھے کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں مطلب چلنے کے لیے تو وہ جب مسجد سے باہر نکلے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے اور اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں باہر بیٹھا ہوا تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں جن کے پاس زیادہ ہے ابھی جو میں رضا کی بات کے ساتھ اس کو لیٹ کرنا چاہ رہا تھا تو ہم مطلب ہماری خواہشات ہم نے اپنی بڑھا لی ہیں تو جس کی وجہ سے یہ زیادہ پریشانیاں ہمیں اس کی وجہ سے ہی آ رہی ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کو ہم بہت آگے لے گئے ہیں تو ہمیں اپنی خواہشات کو محدود کرنا پڑے گا اس حوالے سے تو یہ میرے ذہن میں ایک واقعہ آ گیا جی اجاز آپ کی طرف ہم آئیں گے کیونکہ یہ آپ نے اس کو سمرائز کرنا ہے اب ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا کام رہتا جا رہا ہے جی میں آپ لوگوں سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہی باتیں نہ کریں جو لوگوں کو بتایاں ویسے بہت اچھی باتیں شرفہ نے بھی کی منصور نے بھی اور یہ رضا نے بھی عشفاق صاحب کی بات بھی اور مقابلہ بھی عشفاق صاحب کی بات ایک بہت زبردست مجھے بھی یاد آئی کہ حسد کیا ہے حسد یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم سے اتفاق نہ کرنا کوئی اس طرح ملتے جلتی بات ہے مقابلہ کریں حسد نہ کریں ٹھیک ہے اپنے اندر ایک چیز یہ پیدا کریں کہ آپ جیسے کمپلیننگ بیہیوئر کے بات کی یہ واقعی یہ ہمارے پاکستانی قوم کا ایک بطیر ہے اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اپنے مائنڈ سے دیکھیں کہ نقصان کیا ہوتا ہے جب ہم اپنے مائنڈ کو ٹرینڈ کر دیتے ہیں نا کہ کمپلین کرنا ہر چیز میں کمپلین ڈھونڈنا تو وہ نکل آتی ہے ضرور نکل آتی ہے آپ کسی انسان میں برائیاں تلاش کرنا کریں آپ کو ضرور ملیں گی کیونکہ نوانیس پر فیکٹ ہر بندے میں برائیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے اچھائی دیکھنا شروع کر دی اپنے مائنڈ کو ٹرینڈ کیا کہ اچھائی دیکھنی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ہر انسان میں ہر کام میں ہر بری سچویشن میں بھی اچھائی مل جائے گی کیونکہ جب بھی ڈیفکل سچویشن آتی ہے کوئی پرابلم آتا ہے کوئی وری آتی ہے ٹرائی ٹو اپن دا انا در ڈور ایف نات یو جسٹ فائنڈ اوٹ انا در وینڈو اگر آپ کو اپنے مائنڈ پر کنٹرول ہے اور اس چیز کو آپ پہلے جو میں نے کہا کہ ریالائز کریں وہ میں کوئکلی اب آپ لوگوں کو بتانے کی کوئی کشش کرتا ہوں آپ لوگ انہیں اگر جو ویورز ہیں انہوں نے پین کھاپی آپ آمین کے لکھنے کا وہ بندبس کر لیا ہے تو میں موٹے موٹے پوائنٹ ہے کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں پہلا تو میں نے جو بتایا تھا کہ وہ آپ جو ہے ضرور ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اپنے اندر ایک ڈیزائر پیدا کریں کہ آپ نے جو ہے جو بھی وری آئے اس کو کنکر کرنا ہے یعنی کہ اس کو فتح کرنا ہے جب آپ کے اندر ایک ڈیزائر ہوگی جو بھی پرابلم ہے جو بھی ایشو آئے جو بھی ایشو آئے جو بھی ایشو آئے تو اس کے لیے اب آپ میں یہ کہوں گا کہ فرسٹ آف آل اب آپ لکھیں کہ نمبر ون پوائنٹ پہ آپ نے لکھنا ہے کہ فیل کرنا ہے کہ ایشو کیا ہے پرابلم کیا ہے آپ کو وری کیا آ رہی ہے ٹھیک ہے نمبر پوائنٹ پہ لکھنے فیلنگ آف دا پرابلم اور ایشو آوری اس کو اندرسٹین کریں ہاں ایدنٹیفائی یور پرابلم پہلے فیل کریں نا لوگ اس کو فیل ہی نہیں کرتے اندرسٹینڈ ہی نہیں کرتے کہ وہ مجھے ہوا کیا وہ ایسی پریشان پھرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ایک ٹائم تھا مجھے کو وری آتی تھی تو بس وہ سگرٹ پی لی چائے پی لی ادھر جا ادھر جا پریشانی دوسروں کو بھی پریشان کرنا it's not gonna solve your problem first of all feel it why this is coming to my mind why it's making me like this مجھے ایسا کیوں فیل ہو رہا ہے کہ میں کیوں پریشان ہوں کیا ٹربل ہے جب آپ نے وہ فیلنگ آف دا پرابلم کر لی اس کو لکھیں پھر ٹھیک ہے نا نمبر ٹو پہ ایک سٹیٹمنٹ لکھیں چھوٹی سی ٹھیک ہے کہ سٹیٹمنٹ آف دی پرابلم اور سٹیٹمنٹ آف دا وری اور سٹیٹمنٹ آف دا ایشو جو بھی آپ کو وری آ رہی ہے جو بھی کچھ آ رہا ہے آپ کو انڈرسٹینڈ ہوا ہے فیل کیا آپ نے تو اس کو لکھ لیں ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ لکھ لیں کہ ہے کیا وہ what is that why it's coming from where it's coming from جب تک کوئی پرابلم آپ کو انڈرسٹینڈ ہی ہوتا تو وہ اس کو آپ سالکار ہی نہیں سکتے پرابلم کھانٹ بی سولڈ if it isn't understood جب تک آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے اب سال بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاؤں میں کانٹا لگا ہوا آپ کو پتہ ہی نہ ہو کانٹا لگا ہوا ہے اور آپ ویسے ہی پاؤں کو لے کے چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں آپ کی ٹانک بھی جد کرنے لگ گئی ہے تو اس کانٹے کو محسوس کریں کہ آپ کے پاؤں میں کانٹا لگا اس کو نکالیں then your whole problem gonna solve اسی طرح آپ نے number 3 پہ لکھیں کہ thinking out possible solutions ٹھیک ہے نا number 3 پہ لکھیں possible possible solutions جو ہیں وہ کون کون سے ہے hypothesis ایسی نا ایک لکھ لیں جتنے بھی آپ لکھ سکتے ہیں number 1 ان کو لکھتے جائیں کہ problem اس کے solutions کیا ہیں اس وہ solutions نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ number 4 پہ آپ collection of data کریں کہ data collect کریں information collect کریں کیسے information collect کریں کہ solution آپ نے ڈھونڈے ہیں اپنی وری کے آپ کو پتہ چل گیا ہے وری یہ ہے میرے پاس تو اب اس کا اپنے حل ڈھونڈنا ہے اس کے problem ڈھونڈنا ہے اس کے لیے آپ کیا کریں research کریں ٹھیک ہے نا جو بھی آپ نے solution ڈھونڈا ہے اس کے ایچ ون کی اوپر آپ research کریں research کے i would say suggest you کے five different mode آپ استعمال کریں صرف یہ نہیں کہ google کریں یا research کریں یا یہ کر لیں وہ کرنا use the five different modes کسی book میں پڑھیں internet پہ research کریں کسی کو telephone کریں جس کو جو جانتے ہوں کہ وہ بندہ آپ کو حل کر سکتا ہے آمین telephone سے منہ آن لائن کسی سے بات کریں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے یا میرا help کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ experts سے بات کریں جو experts ہیں relevant field کے ان سے بات ضرور کریں ٹھیک ہے اسی طرح اور چیزیں ہیں کہ اور پھر میں ایک ایک پانچوں اپنی طرف سے ایڈ کر دیتا ہوں اس میں solution کہ اللہ سبانت اللہ کے ساتھ بھی connection بنائیں اور ان سے مشورہ لیں ٹھیک ہے ان سے مشورہ لیں آپ دعا کریں گے نا جب دل سے اپنا سارا کچھ اپنے رب کے سامنے ڈال دیں گے تو آپ کو مشورہ اللہ سبانت اللہ کوئی راستہ نکال دے گا یہ میں آپ کو بتا دوں چاہے آگ لگی ہو کچھ بھی ہو جتنے مرضی difficult problem ہو کہیں نہ کہیں سے اللہ سبانت اللہ help بیج دیتے ہیں تو یہ چار اپنے خود ضرور کرنا ہے پانچوں میں یہ جو میں نے اللہ سبانت اللہ کا بتایا یہ بھی کرنا ہے صرف وہ نہیں کرنا کہ صرف یہ کہ اللہ کے اوپر صرف چھوڑ کے نا اللہ کہتا ہے خود بھی کوشش کرو جب منصور نے کہا کہ اللہ ان کی حالات بدلتا ہے جو کوشش کرتے ہیں یہ ایکچیل ہمارے لیے چیلنجز ہوتے ہیں ہمیں آگے بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں یہ آپ کی wealth میں اضافہ کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے next program انشاءاللہ discussion کریں گے چوتھا آپ نے لکھ لیا collection of data fifth one is selection of the possible solution آپ نے وہ information select کر لیں each جو problem تھا آپ نے ڈھونڈا ہوا اس کے against آپ نے لکھ لیا کہ یہ یہ اس کے solutions ہیں ٹھیک ہے research کر کے ٹیلی فون کریں کسی کو کسی دوست کو بکس سے پڑھیں کسی بکس سے اس کا solution نکالیں انٹرنیٹ سے solution دھونیں ایکسپارٹ سے بات کریں اللہ سبانت اللہ سے بات کریں نمبر five جو ہے وہ selection of the problem ہے اب اس میں سے آپ نے جو آپ کو لگتے ہیں top کے solutions ہیں ان میں سے آپ ان کو prioritize کریں نمبر one نمبر two جو کو جو آپ کو best لگے نا وہ top والے آپ select کریں ان کو i mean کہ number one کر دیں دو تین جو سمجھیں کہ یہ best ہے selection of the problem fifth کے بعد آپ آ جائیں نمبر six لکھیں try out of the selected solution جو آپ نے solution select کیا ہے اس کو try کریں اگر تو آپ کو مطلوبہ result نکل آ رہے ہیں آپ ان کے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا worry کم ہو جائے آپ کا problem solve ہو جائے آپ کو solution مل جائے اس میں آ رہا ہے آپ مطلوبہ result نکل رہے ہیں آپ کے that is good if not then try the other one آپ نے جو list بنایے ہیں solutions ڈھونڈے ہوئے ہیں ان میں سے پھر آپ next کی try کریں اس طرح اگلہ try کریں جب تا آپ کے possible solutions نکل نہیں آتے ٹھیک ہو گیا جی نمبر seven پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ آپ نے جو solution ڈھونڈا ہے ایک آپ نے try کیا وہ کام نہیں کر رہا تو then you change it in the selected solution in the light of try جو آپ نے try کیا ہے نا اس کو آپ نے اب change کرنا ہے کہ وہ کام نہیں کر رہا تو اب next جو ہے وہ اس کو آپ try کریں نمبر eight پہ ہے conclusion apply the magic formula of willis h وہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی آپ نے ask yourself اپنے آپ سے پوچھیں what is the worst that can have possibly happen ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں کہ maximum کیا ہو سکتا ہے برا کیا ہو سکتا ہے what maximum can happen number two prepare to accept it if you have to اپنے آپ کو تیار کریں کہ اگر آپ کو یہ accept کرنا پڑے یہ worst situation آجے تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے number three prepare then calmly proceed to improve the worst ٹھیک ہے پھر جب آپ نے اپنے آپ کو تیار کر لیا پھر calmly سکون کے ساتھ proceed کریں ان چیزوں پہ عمل کریں جو اس worst situation اگر آتی ہے تو اس کو آپ improve کیسے کر سکتے ہیں ایک بندے کی میں مثال دیتا ہوں ایک آدمی bankrupt ہو گیا business man تھا بہت بڑا تو اس کو ڈر تھا کہ آپ مجھے تو جیل ہوگی ہوگی میرا گھر بھی جائے گا گاڑی everything will go تو وہ اس نے پریشان ہونے کی بجائے اس نے یہ سوچا کہ میں maximum what can happen اس نے کہا maximum مجھے سال کی سزا ہوگی یا دو سال کی سزا ہوگی ٹھیک ہے تو اس نے کہا تو پھر اس اس ٹائم پہ میں کیا کروں گا اس نے سوچا کہ چلو میں اینا بکس لکھوں گا اس ٹائم پہ اگر مجھے سال کی ہوتی ہے تو میں دو کتابیں لکھوں گا اگر چھے مینے کی ہوتی یا تو ایک کتاب لکھوں گا اس نے پیپر پین سارا کو لے کر رکھ لیا تو وہ سکون کے ساتھ آ گیا ٹھیک ہے اسی طرح اب آپ نے اپنی طرف سے جو ٹرائے کر سکتے ہیں وہ کریں باقی اللہ اسمان تعالی پہ چھوڑ دیں اجاز صاحب آپ کی بات کو میں آپ نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی ایک سوال آیا آپ کی سکریم پہ ہے ہمارے ویورز کی طرف سے تو آپ میرے پاس فیس بک چال نہیں رہی پتہ نہیں کیا چکر ہے ویڈیو نہیں چاہر رہی ہے اچھا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں sometimes we some worries come to us due to some unconscious mistakes and we did not know what to do done by us and also not now by home we should share our problem then what we should do یہ ہماریا کی طرح سے سوال آیا میں ادھر دیکھ رہا ہوں کمٹ میں مجھے نظر آ جائے کہ انکانشیسلی کچھ جی جی بلکل ہم سے کچھ یہ میں کب سے پرائی کر رہا ہوں انکانشیسلی جو ہے وہ پھر تھوڑا سا بولیں میں ادھر ٹریک کر رہا ہوں انکانشیسلی جو وری آتی ہے نا گلتی ہو جاتی ہے کہتے ہیں انکانشیسلی مستکس ہو جاتی ہیں اس کے لئے میں نے کہا کہ اللہ سبانہ تعالیٰ سے رابطہ کرے آپ کے اندر ایک من سے بیٹھا ہے بات سا مستکس ان نوئنگلی ہو جاتی ہیں استغفار اس لئے زیادہ زیادہ پڑنا چاہیے تو جب آپ اس کو پڑھتے ہیں استغفار کو جو آپ سے ان نوئنگ لی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ سے کیا غلطی ہو گئی ہے اور وہ آپ کو ڈسٹرپ کر رہی ہے وہ چیز تو استغفار کریں اللہ سبانت اللہ سے رابطہ کریں اپنے سب کانشیس مائنڈ سے جب آپ شاور لے رہے ہونا شاور لیتے ہیں نا جب ہم تو ہم مطلب نہا رہے ہوتے ہیں تو ہم کنیکٹڈ ہوتے ہیں ارتھ ہوتے ہیں تو اس وقت اپنے سب کانشیس مائنڈ کو یہ سیجویشنز دیں کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے کہ یہ وری مجھے کہاں سے آ رہی ہے یا مجھ سے کیا غلطی ہویا یا مجھے ریلائز کرا اور اس کا مجھے سلوشن دو ٹھیک ہے جی اجاز صاحب یہ آخری تین منٹ ہمارے پاس ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ آخری ایک ایک منٹ شرفہ اور اجاز رضا بھی کچھ اس میں کمنٹس کر دیں آخر میں یہ ہمارا آج کا سیشن اختام کی طرف جا رہا ہے جی شرفہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس آخر میں بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی زندگی میں میں جہاں تک اپنی آپ کو دیکھتے ہوں میں یہی دیکھتے ہوں کہ آپ اگر اپنے اندر سے چیزوں کو خود سے کنورٹ کریں گے تو سب کچھ خود بخود چینج ہو اگر آپ خود سے افرٹ نہیں کرتے اور آپ سوچتے ہیں کہ حالات ہو ہیں ہمیں ٹھیک کر دیں گے تو ایسا نہیں ہوا کرتا حالات ہمیں ٹھیک کرنے ہیں نہ کہ حالات ہمیں ٹھیک کریں گے ہم خود کوشش کریں اپنے سرکمسٹینسز کو چینج کرنے کی تو پریشانیاں خود بخود ڈیزولز ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار ہم یہی ریو کرنے کی کوشش کی کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر وہ سکون اور سکون امن کی طلب کو بڑھا دیں تاکہ ہم اپنی جو انسانیت کے ساتھ ہمارا جو ایک ریلیشنشک ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سو دینے کی عادت پڑھا دیں تو خود بخود اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے اندر سکون اور امن جو ہے وہ پیدا کرنے کے جب انسان دیتا ہے چاہے وہ کسی بھی سورت ہو جیسے رضا نے کہا تھا وہ چھوٹی سی چھوٹی چیزیں ہو سی آپ کسی کے ساتھ اپنا وقت ہی بھی تاسک جیسے الحمدللہ ہم نے اپنے گروپس کے ساتھ ایک گھنٹہ گزارا ہے یہ ہم نے دیا ہے ماشاءاللہ کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو پری بیٹھا ہو سب اپنے کاموں کے ساتھ لیکن ہم لوگوں نے سوچا چلے ہم چاروں بیٹھتے ہیں لوگوں کے ساتھ ایک کمیونکیشن کا ایک لیول کو بڑھاتے ہیں شاید اس طرح ہم ایک دوسرے کی اور زیادہ قریب آگے ایک دوسرے کی مدد کر سکیں جی رضا جی رضا آپ کیا کہے جائیں گے آخر میں ایک سوال ایک سوال آئی یہاں پہ آیا تھا کہ کچھ ٹائمز اپنے پروبلم لوگوں سے شیئے کرتے ہیں تو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اب دیکھیں اس میں ایک 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 اچھی بات مجھے لگی کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو آپ نے سپنچ دیکھا ہے سپنچ وہ اپنے اندر بہت سی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ ابزورب کر لیتا ہے اور اور ایک اور چیز میں نے سٹیٹمنٹ پڑھی اس میں اچھی لگی کہ آپ اپنوں میں چھپے دشمنوں کو پہچانے اور دشمنوں میں چھپے دوست پہچانے جو میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی ایک تو خود شناسی ہوتی ہے اور ایک مردم شناسی ہوتی ہے یہ اگر یہ دونوں چیزیں آپ نے پریکٹرس کرنی ہے ہر کوئی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا ہر کوئی آپ کا دشمن نہیں ہو سکتا تو آپ نے مردم شناسی بھی کرنی ہے اور خود شناسی بھی کرنی ہے اب مردم شناسی کیا ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہمارے جو بڑے بزرگ تھے انہوں نے بولا تھا کہ جو خواب جب آپ دیکھتے ہیں برا خواب ہے اگر آپ نے دیکھ لیا تو آپ اپنے کسی بندے سے شیئر کریں جو آپ کو اچھی تعبیر بتائیں تو اس لیے آپ نے اس چیز پر بھی گھور کرنا ہے کہ آپ جس کو بتا رہی ہے اپنا پرابلم اس بنے کی کیا ہے مردم شناسی آپ نے کرنی ہے اب آپ اگر اپنی مشکلوں کی جو جیسے کہتے نا پجابی میں پانڈ اگر سیرتے چکے مشکلہ راج نکل جو کے برے بزار چکے اس میں پھر کیا ہوگا کہ آپ پہ ٹھٹھا لگ لگ گ تو آپ نے اپنے آپ کو پہلے سسنیمیلیٹی کا بننا ہوں تو پہلے آپ کو سسنین کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے مضبوط کرنا ہے اور آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے آپ نے جیسے کہتے نا جیسے بھی مسئلہ نے یہ پوائنٹس بتائے ہیں جو بھی مسئلہ ہو پہلے پوائنٹ کے اوپر گراف کر لیں اس کو اس کے پاس دیکھیں گے آپ یہ سارے مسئلے ہیں چھوٹے موٹے انشاءاللہ یہ سارے حال ہو جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے کچھ ناسی اس پہ کام کر آخری کمنٹ آپ کر دیجئے گا کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے بات کو جتنا بھی یہ چلتی جائے گی لیکن ہم نے ٹائم کو آپ اتنا زیادہ سٹریس نہ کریں بات کریں کوئی نہیں خیار ہے یہ رضا نے بہت زبردست بات کی کہ ہر کسی کو آپ بات اپنی نہیں بتا سکتے اب مجھے میں کمنٹ امار یہ کا جو تھا بعد میں ہم دیکھیں گے کہ رضا نے کافی اس میں بتا دیا تو ہر کسی کے ساتھ اپنا مسئلہ آپ ڈسکس نہیں کر سکتے کچھ لوگ اسی طار میں ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا دیکھیں کوئی پرابلم آئے اور وہ بیک سیج آپ پہ ہن سے ہیں اور کچھ لوگ جان بوجھ کی آپ کو مس قائد کرتے ہیں اس لئے ہر بندہ سنسیر نہیں ہوتا اس لئے میں نے کہا خود ریسرچ کریں جو پرابلم کا سلوشن ڈھوڑنے کے لئے آپ کسی بوک کو کنسرڈ کریں کوئی انٹرنیٹ پر رسٹیج کریں کسی ایکسپرٹ سے بات کریں اور جو آپ کا مخلص دوست ہو صرف اس سے بات کریں اور باقی جو میں نے دوسرا بتایا ہر کسی سے آپ اپنی بات بھی نہیں کر سکتے اور یہ بات ایک میں بڑھ سکتے تو وہ کیا کریں تو میرے بھائی آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں سات آٹھ پوائنٹ ہے سی رف نیکس میں کوشش کرتا ہوں کم سے کم انگلیش میں بات کروں تا کہ میرے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بات سمجھ لگے تو کوشش کریں گے کہ اس کو پھر میں کسی طرح اردو میں ٹرانسلیٹ کر دوں یا آپ لوگ ٹیچرز ہیں یونیورسٹیز کے بھی کالیجز کے بھی ہیں آپ لوگ تو سکولوں کے بھی ہیں جو اپنے سٹوڈنٹس کو اسی پہ آپ ان کو ٹرانسلیٹ کر کے یہ بتا دیں تھوڑا تھوڑا طریقہ اور اور اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا شروع کریں کہ وہ خوش رہے پرابلم سالونگ جو آئے جو اس کو مسا ہے اس کو ریالائز کرے جو وری آئے اس کو ریالائز کرے انشاءاللہ نیکس پروگرام پہ ہم مور ڈیٹیل پہ بات کریں گے اس کو ہم سلولی سلولی لے کے چلتے جائیں گے ہماری ریسرچ ٹیم لگی ہوئی ہے آپ کے سارے کوششن پہ ہم نیکس ویک انشاءاللہ ڈیٹیل سے جواب بھی دیں گے جی منصور بہت شکریہ اجاز یقیناً ہماری ہوسٹ ہے شرفہ یہ آخر میں آپ کو کنکلیوڈ کریں گی تو میں تھوڑا ایڈ یہ کر رہا چاہوں گا کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ہم یقیناً اپنا جو فیڈبیک دیں گے ہمیں اس حوالے سے اور اس کے علاوہ ہماری گزارش یہ بھی ہوگی کہ اگر آپ کے خیال میں کوئی ایسا ٹاپک ہے جس پہ بات کرنی چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے مائنڈ میں نہ ہو تو وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ ہم اپنے آئندہ آنے والے سیشن میں اس ٹاپک پہ بات کر سکے یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم کسی ٹاپک پہ کریں اس سیشن کو بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ سب کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ آپ کے ساتھ مطارف کرایا اور ہم ایک اسے پلیٹ فارم پہ کٹے ہوئے اللہ تبارک پتالہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے جاتے جاتے بس اتنا ہی آپ سب کی باتوں کو کنکلیوڈ کروں گی جیسے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات ہمیں بیسٹ کرییچر بنایا ہے جانور بھی جو ہے جو غیر ضروری سٹف ہوتا ہے اس کے پاس اکل بھی نہیں ہے ایسا یہ نا اتا کہ اگر ہم دیکھیں تو اس بچے کو بھی مار دیتا جو سمجھتا نا کہ یہ بچہ جو آگے نہیں چل سکے گا اس کو اللہ پاک نے اور طریقے دیں تو ہمیں بھی اپنے زندگیوں میں سے غیر ضروری سٹف کو جو ہمارے دماؤوں میں بھرا ہوا ہے اس کو نکال لیں گے تو خوشیاں خود بخود ہمارے راستے میں پریشانیاں خود بخود ختم جائیں ساکم اللہ خیرہ میں اجازت چاہوں گی بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ جی اللہ حافظ ماشاءاللہ ماشاءاللہ